رحمت اللہ و برکاتہ الحمد للہ رب العالمین و صل اللہ وسلم على سید المرسلین و على آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد یہ جو قصیدہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے رجعت لنفسی فاتہمت حصاتی و نادیت قومی فاحتسبت حیاتی یہ حافظ ابراہیم مصری رحمت اللہ علیہ کا مشہور قصیدہ ہے عربی زبان کے دفاع میں اور اس پر غیرت کے سلسلے میں یہ ایک شہکار قصیدہ ہے حافظ ابراہیم مصری شاعر نیل کے نام سے جانے جاتے ہیں اٹھارہ سو بہتر میں آپ پیدا ہوئے ساٹھ سال کی عمر میں انتقال فرمایا اس قصیدے میں عربی زبان شکایت کر رہی ہے غیروں کی بھی اور اپنوں کی بھی سماعت فرمائیے رجعت لنفسی فاتہمت حصاتی رجعت لنفسی فاتہمت حصاتی و نادیت قومی فاحتسبت حیاتی رجع لنفسی معنی ہے رجوع کرنا میں نے اپنے آپ پر غور کیا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فراجعو الہ انفسہم انہوں نے اپنے آپ پر غور کیا تو خود اپنی ذات میں غور کرنے کو کہتے ہیں رجع لنفسی رجعت لنفسی فاتہمت حصاتی اتہامہ کے معنی تحمت لگانا شبہ کرنا مشکوک نظر سے دیکھنا حصات عقل میں نے خود اپنی ذات پر غور کیا تو میں نے اپنی عقل پر تحمت لگائی مطلب کیا ہے کہ لوگ مجھے ناقص کہتے ہیں لوگ مجھے اس زمانے کا ساتھ دینے پر قادر نہیں سمجھتے ہیں اور طرح طرح کی عیوب سے متہم کرتے ہیں تو میں نے دیکھا کیا واقعی میرے اندر کوئی عیب ہے میں نے خود اپنا جائزہ لیا تو مجھے تو کوئی عیب نظر نہیں آیا بالکل کامل مکمل اور ہر طرح سے صلاحیت مند زرخیز و شاداب اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے تو اسی پر مجھے حیرانی ہوئی تو جب آدمی کوئی معصوم اور بے گناہ ہو اور اس پر الزام لگائیں لوگ اس وقت وہ اپنا سر پیٹ لیتا ہے کہ کیا بات ہو گئی یار اپنی عقل پر اس کو شبہ ہونے لگتا حیرانی ہونے لگتی ہے اسی کو فتہم توحساتی سے تعبیر کی آئی کہ لوگ کیوں مجھے ناقص کہہ رہے ہیں میرے اندر تو اتنی صلاحیت موجود ہے رجعت لنفسی فتہم توحساتی میں نے اپنا سر پیٹ لیا اپنی عقل پر مجھے شک ہونے لگا کہ میں پاگل ہو گئی ہوں لوگ کیوں مجھے الزام دے رہے ہیں اور میں نے اپنی قوم کو بلایا اپنی قوم سے فریاد کی اپنی قوم کو نصرت کے لیے میں نے آواز دی کہ میری مدد کرو لوگوں مجھ پر ظلم ہو رہا ہے کوئی کوئی میری قدر نہیں کر رہا ہے مجھے ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے تم مجھے بچاؤ میرے اپنی قوم کو یعنی مسلمانوں کو بلایا فاحت سب توحیاتی لیکن میں نے اپنی زندگی پر سبر کر لیا مطلب میری مدد کیلئے کوئی کھڑا نہیں ہوا کوئی غیرت مند عالم مورادیب کھڑا ہو اور مجھے بچانے کی کوشش کرے ایسے لوگ کھڑے نہیں ہوئے غیور تو میں نے سبر کر لیا کہ اب کیا کریں ظلم ہوگا اس کو برداشت کریں گے جو بھی زیادتی ہوگی اس پر سبر کیا پھر میں نے فحت زبط حیات انہیں اپنی زندگی کے سلسلے میں صبر و احتساب سے کام لیا رمونی بعقم فی شباب و ليتنی رمونی بعقم فی شباب و ليتنی عقمت فلم اجزع لقول عداتی رماہ بھی اس کے معنی اعزام لگانا جیسے انہ فلانا رمانی بالکذب فلانے مجھ پر جھوٹ کا الزام لگایا جیسے انہ اہل الغرب یرمون الاسلام والمسلمین بالتطرف والارحاب لوگ اسلام اور مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں تو رماہ بھی رمونی بعقم فیشباب ولیتنی انہوں نے مجھ پر بانج ہونے کا الزام لگایا فیشباب آئین جوانی میں ایک آش اقن تمہیں بانج ہی ہوتی حقیقت میں فلم اجزع تمہیں نہ گھبراتی جزع اجزع منہ گھبرانا مصدر جزع انہ انسان خلق انسان جلد باز واقع ہوا ہے جب کوئی برائی اس کو لاحق ہوتی ہے تو گھبرا جاتا ہے اور جب خیر آتی ہے تو وہ بخل کرنے اور خیر کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی کو نہ دے تو میں اگر بانج ہوتی تو نہ گھبراتی اپنے ظالموں کی بات پر عادی کی جمع عداد جسے قاضی کی جمع غزاد غازی کی جمع غزاد اور عدائی عدو کے معنی ظلم و زیادتی کرنا میرے ظالموں میرے دشمنوں کی بات اور ان کے الزامات پر میں پریشان نہ ہوتی کہ میں بانج ہوں تو لوگ بانج کہہ رہے ہیں لیکن جب بے گناہ پر الزام لگایا جائے اور کامل کو ناقص ٹھہرایا جائے اس وقت زیادہ افسوس ہوتا ہے رمونی بِعُقْم فِي شَبَاب وَلَيْتَنِي رمونی بِعُقْم فِي شَبَاب وَلَيْتَنِي انہوں نے مجھے الزام دیا بانج ہونے کا عین جوانی میں ایک آش کے میں بانج ہوتی تو نہ گھبراتی اپنے دشمنوں کی بات پر وَلَدْتُ وَلَمَّا لَمْ أَجِدْ لِعَرَائِسِ وَلَدْتُ وَلَمَّا لَمْ أَجِدْ لِعَرَائِسِ رِجَالًا وَأَكْفَاءً وَأَتُّ بَنَاتِي وَلَدَ یَلِدُ اس کے معنی پیدا کرنا ولدہ پیدا ہونا تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ولدہ مجھول استعمال ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے معنی میں معروف معنی میں ہوتا ہے وہ پیدا ہونے کے معنی میں ہو تب ہے ولدہ لیکن اگر پیدا کرنے کے معنی میں ہوگا تو ولدہ پڑھیں گے وَلَدْتُ میں نے جنم دیا مطلب عربی زبان کس چیز کو جنم دے گی نئے نئے کلمات پیدا کرے گی نئے الفاظ ظاہر کرے گی نئے استلاحات کو وضع کرے گی تو مطلب میں نے نئے نئے کلمات عطا کیے وَلَدْتُ وَلَمَّا لَمْ أَجِدْ لِعْرَائِسِ لیکن جب میں نے اپنی دلہنوں کے لئے نہیں پایا عریض کی جمع عرائس عروس اور عریض کی جمع عرائس دلہن کو کہتے ہیں تو میں نے اپنی دلہنوں کے لئے نہیں پایا رجاء اہل اور قابل مرد نہیں پائے جو ان خوبصورت دلہنوں کے قابل ہو وَأَقْفَاءً اور قفو جوڑ کے لوگ نہیں ملے تو وَأَتْتُّ بَنَاتِي میں نے اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیا یعنی میرے کلمات پیدا کیے اور میرے کلمات جو میری بیٹیاں ہیں وہ جب جوان ہوئے اور دلہن بننے کے قابل ہوئے تو کوئی جوڑ کا نہیں ملا مطلب ایسے عدابا ایسے رائٹر نہیں ہوئے کہ جو ان کلمات کو صحیح استعمال کرتے اپناتے اور ان کو اپنی تعبیرات میں استعمال کرتے وہی شہر ہوتے ان کے وہی جوڑ کے مرد ہوتے تو پھر میں نے اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیا مطلب وہ کلمات ختم ہو گئے پھر دنیا سے کیونکہ لوگوں نے ہی استعمال چھوڑ دیا بہت سارے عربی زبان کے کلمات مطروخ ہو گئے حالانکہ خوبصورت الفاظ ہیں کیونکہ استعمال نہیں کر رہے ہیں لوگ تو کوئی جوڑ کا شخص نہیں ملا مطلب ان پر قابو پانے والا ان پر تصرف کرنے والا اور ان کو اپنے جملوں میں صحیح استعمال کرنے والا سیٹنگ کے ساتھ ایسا شخص نہیں ملا وَلَدْتُ وَلَمَّا لَمْ أَجِدْ لِعْرَائِسِ رِجَالًا وَأَكْفَاءً وَأَتُّ بَنَاتِي میں نے جنم دیا لیکن جب میں نے اپنی دلہنوں کے لیے قابل اور کفو اشخاص نہیں پائے تو اپنی بیٹیوں کو میں نے دفن کر دیا عربی زبان کی شکایت سنیے انشاءاللہ جاری رہے گا یہ وَآخِرُ دَعْوَانَا نِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ اللَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِي وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین